ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ویڈ آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے دوبارہ اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو مل سکے تو چلیے سمینہ آگاواتے ہوئے ویڈیوز شروع کرتے ہیں سادھارا مارپیٹ کے معاملے میں عمومن IPC کی دھارہ 323, 504 اور 506 کے تحت معاملہ درج ہوتا ہے پھر چاہے کسی تھانے میں جا کر کوئی ریپورٹ درج کرائے تو اس کنڈیسن میں پولیس کوئی بھی کارواہی نہیں کرتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سادھارا مارپیٹ کے معاملے میں اگر ایک بکش اگر تھانے میں جا کر کے شکایت کر آتا ہے تو آپ کو کوئی جیل ہو جائے گی یا پھر پولیس آپ کو پکڑ کے لیے جائے گی ایسا خوش بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جو سادھارا مارپیٹ ہوتی ہے یہاں پر سادھارا مارپیٹ کی پھرواسہ سمجھ لی رہے اگر کوئی کسی کے تھپڑ مار دیتا ہے گھوسا مار دیتا ہے لاکھ مار دیتا ہے کسی کو دھکا مار دیتا ہے مکہ مار دیتا ہے یا پھر کوئی ایسی چھوٹی موٹی مارپیٹ ہو جاتی ہے جس میں اگر کسی کے خون بھی نکالاتا ہے تب بھی یہ سادھارا مارپیٹ مانی جاتی ہے سادھارا مارپیٹ کو ہم کب سادھارا مارپیٹ نہیں کریں گے جب کسی کو چاکو سے کسی پر حملہ کیا جائے کسی کو چاکو سے کار دیا جائے ہوتی ہے یا پھر کسی کی ہڈی فیکش کر دی جائے یا پھر کسی کا ہاتھ انگلی کاٹ دی جائے وہ چیز سادھڑ مارپیٹ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں صرف سادھڑ مارپیٹ تو سادھڑ مارپیٹ کا کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی سادھڑ مارپیٹ کے معاملے میں آئے کسی بھی تھانے میں کوئی پکش رہا کر کے شکایت کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کے اقلاب نسی آر ڈج ہوگی ائی پی سی کی دارہ 323 504 اور 506 کے تحت انسی آر ڈج کرنے کے بعد پھر اس کو کوئی ادھکار ہے نہیں اس پر کوئی ایکشن لینے کا تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی تک کوئی بھی زمانت کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بادی پکش ایکٹیو ہے اگر وہ جانتا ہے یا پھر وہ اگر کیس میں زیادہ انپرسٹ لیتا ہے آکے چل کے تو وہ کیا ہے کہ سی آر پیسی کی دارہ ایک سو پچھپنٹو کا کوٹ جائے گا اور وہاں سے اسی انسی آر پر آدیس کرائے گا کہ پولیس اس پر انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ہے اس پر انویسٹیگیشن کر دی انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دیجئے تو یہاں پر مجسٹیٹ ایک سو پچھپنٹو کے تحت انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دے گا اس کے بعد پولیس جو ہے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی لوگوں سے پوچھے گی کنفرم کرے گی اور کوٹ میں اپنی چار سیٹ لگائی گی ٹھیک ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر چار سیٹ میں بھی یہی دھارہ ہیں تین سو تیئیس پانسو چار اور پانسو چھے تب کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو سممن رسیف ہوگا ٹھیک ہے آپ کنفرم کر لیجئے کہ کون کون سی دھارہ ہیں یہی دھارہ ہیں تو آپ کو تھانے میں کوٹ جانا ہے آپ کو وکیل کرنا ہے اور اپنی زمانت کرانی ہے اب بات کرتے ہیں کہ وکیل کیا فاروملٹی کرے گا تو وکیل کیا کرے گا کہ اگر آپ کسی سممن کو جب وکیل کو دکھائیں گے تو وکیل آپ پہ کچھ پیپرز مگائے گا یا پھر وہ جیسے بھی ہیں تو وہاں پہ وہ جمانتی پیپرز تیار کرے گا اس میں سرنڈر اپلیکیشن تیار کرے گا ٹھیک ہے جمانت پر اپنا پتر تیار کرے گا ایفیڈیویٹ تیار کرے گا جو بھی آروپی بیقتی ہے اس کا آدھار کارٹ ٹھیک ہے اور بس اتنے دستاویجوں کی ضرورت ہے اور وکیل اپنا وغالت نامہ لگائے گا ٹھیک ہے تو یہ دستاویج کمپلیٹ ہو گئے ہیں سیڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے سرنڈر اپلیکیشن اور اوپر سے کمپیوٹر فارم اوپر سے ایک آر لگا جائے گا کیونکہ اس کی فیڈنگ ہو نہیں ہے تو اسے پہلے کمپیوٹر فارم میں کمپیوٹر آفیس میں دیا جائے گا وہاں پر اس کی فیڈنگ ہو گی اس کے بعد جب یہ کوٹ میں آ کر کے جب اس کی پیشی ہو گی تب آروپی بیقتی کو کوٹ میں سرنڈر کیا جائے گا اور سرنڈر کرنے کے بعد وہاں سے آروپی بیقتی اپنی زمانت کرا سکتا ہے مطلب یہ نہیں اسے جیل جانا پڑے گا بالکل جیل جانے کی ضرورت نہیں ہے جیل نہیں جائے گا اگر وہ جیسا میں بات آ رہا ہوں ویسا کرے گا اور کوٹ سے تو اس کی کھڑے کھڑے زمانت ہو جائے گی ٹھیک ہے چھٹکیوں میں زمانت ہو جائے گی مطلب ایسا سمجھ دیجئے کوئی آپ کی زمانت نہیں رکھ پائے گا کیونکہ یہ جمانتی دھارائیں ہیں سادران مارپیٹ کی آئی میں آئی پیسی کی دھارہ 310 یہ کنفرم کر لیجئے گا کہ یہی دھارائیں کیونکہ مارپیٹ کی یہی دھارائیں لگتی ہیں 310 کا مطلب ہوتا ہے سادران مار پیٹ 504 کا مطلب ہوتا ہے گالی گلوس کرنا 506 کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے مارنے کی دھمکی دینا یہ بیسے ایک سنگی دھارہ ہے لیکن اگر یہ کسی سنگی اپرات کے ساتھ جڑی ہوئے تب تو یہ سنگی ہے لیکن اگر یہ مطلب کی جمانتی دھارہوں کے ساتھ جڑی ہوئے تب یہ سنگی نہیں رہتے بلکہ جمانتی ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں یہ سارا ماملہ سنگی اپرات کا نہیں ہے جی جمانتی ہے تو اس لیے آروپی وقتی کو جمانت مل جائے گی وہاں پر کیا ہے کہ آپ سرنڈر دیں گے اس کے بعد جمانت ارجی ڈالیں گے اور جمانت ایکسیپٹ ہو جائے گی یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو دو جمانتی ساتھ بھی لے کے جانے ہیں اگر یہ ایک آروپی ہے تو دو جمانتیوں کو ساتھ ملے کے جانے جن کی پد یا بینامہ جن کے پاس ہو اور ان کی وہ جمانتی لگ جائیں گے جمانتی پیپاس بھرے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی زمانت ہو جائے گی مطلب کھڑے 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 یہ سارا کچھ ہو جائے گا کچھ بھی پرولم نہیں آنے تو اگر کوئی سادھر مارپیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ترن زمانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کی آپ کو زمانت جب کرائیں جب آپ کو کوٹ سے سممر ریسیب ہو یا پھر بارینٹ ریسیب ہو تب آپ کوٹ جائیں اور اپنی زمانت کرائیں اور کوٹ میں اپنا پکش رکھیں اس طرح کے کیس میں میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بلد ایک ایک ہزار روپے تک کا جرمانہ ہوتا ہے یا پھر ایک مہینے سے لے کر کے چھے مہینے تک کی سزا ہو سکتی ہے وہ ڈیپینٹ کہتا ہے جو بھی مجیسٹریٹ ہے اس کے موڑ پر کی بیسے تو ایمین اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ ایک ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ پورا پروسس ہے مجھے آشا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگا ویڈیو سے اگر کوئی بھی کنفیزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں چلیے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے